بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئیہ آپ کے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سمیدہری سے گرداری کاموں کو منیج کر کے چلنا بہت آسان ہے اگر آپ اپنی کاموں کو منیج کر کے چلتی ہیں اور ٹائم پر ان کی سفائی کا حیال بھی رکھتی ہیں تو چیزوں کی لائف پڑ جاتی ہے تو آج میں یہاں آپ لوگ کے ساتھ ہائر کی آٹومیٹنگ مشین کے لینٹ فیلٹر کو ساپ کرنے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں تو یہ میں نے کافی ٹائم سے اس کو گندہ چھوڑا ہوا تھا اور اس میں میں نے خوب سارے کپڑے دھوئے ہیں تقریباً گندہ یہ ایک مہینے کا ہے کیونکہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنی تھی اور اس کو کافی گندہ کرنا ضروری تھا تو یہ دو فیلٹر جو ہوتے ہیں یہ مشین کے اندر والی سائٹ پہ ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ کو لوگ نے دیکھا ہوگا ابھی میری ویڈیو کے اندر تو کس طرح سے میں نے اس کو باہر نکال لیا اور کس طرح سے ابھی میں اس کو کھوڑ رہی ہوں یہ دیکھ لیں آپ اور اس کے اندر یہ دیکھیں کتنا سارا گندہ جمع ہے اور یہ سارا گندہ ایک مہینے کا ہے اور اس میں خوب سارے مہینے کپڑے دھوئے ہیں میں نے اس کے اندر بیڈ شیٹس دھوئے ہیں تھن کمبل ہوتے ہیں جو وہ بھی مہینے دھوئے ہیں کپڑے دھوئے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر گندہ جمع ہو سکے اور آپ دیکھیں کہ اس طرح اتنا زیادہ جب گھن جم ہو جاتے تو اس کو کس طرح سے ساف کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اور وہ فلٹر کو ساف ہی نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے مشین خراب ہونا شروع جاتی ہے بہت سے پرابلم سے اس میں آ جاتی ہیں تو اس طرح سے آپ نے ہر پندرہ دن کے بعد ان فلٹرز کو ساف کرنا ہے تو اگر آپ ہر واش کے بعد ساف کریں تو بہت ہی اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے پندرہ دن کے بعد ہر حال میں ساف کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جب گھن جم ہو جاتا ہے اور اس کے جو جالی ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مشین خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے اور بہت سے فانکشن جو ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو میری کزن کے ساتھ سے اس طرح ہوا تھا کہ اس نے یہ فلٹرز صاف ہی نہیں کیے تھے کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں تھا اور اس کی مشین رک رک کے چلنا سٹارٹ ہو گئی تھی یعنی کہ تھوڑا سا چلتی پھر رکتی پھر چلتی پھر رکتی میں اس کے گھر گئی تو میں نے مشین کے اندر سے فلٹر نکال رہی اتنا سارا گھن جمہ تھا اور اس کی جو جالی بنی ہوئی ہے تو وہ ساری بلوک ہو چکی تھی تو میں نے اس کو پھر سارا صاف کر کے دیا اور صاف کرنے کے بعد جب مشین کو سٹارٹ کیا تو مشین بلکل ٹھیک ہو چکی تھی تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان فلٹر کی وجہ سے نہ بند ہو جاتی ہیں تو آپ لوگ انہیں اس چیز کا بہت خیار رکھنے ہے اور اچھی طرح سے اس کو صاف کرنے ہیں تو ہر مشین کے جو لنٹ فلٹر ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو میرے پاس جو مشین ہے اس کا جو فلٹر ہے یہ اس طرح کہے کہ اس کے اندر پتلی سی جالی صرف ایک ہی حصے میں لگے ہوئی ہے یہ جو میں ابھی صاف کر رہی ہے یہ بلکل پلاسٹر کی جالی بنی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی بھی کپڑا ہے فیبرک بھیرا نہیں ہے اور جبکہ دوسرا حصہ ہے اس کے اندر پتلی پتلی جالی ہیں جالی بہت پتلی ہے تو اس کو بہت زور سے آپ نے نہیں صاف کرنا بس حل کے ہاتھوں سے اس کو صاف کرنا ہے تو جو یہ میں صاف کرنی ہوئی ہے یہ جالی جو ہے یہ پلاسٹر کی ہی بنی ہوئی ہے اس میں کوئی فیبرک بھیرا نہیں ہے تو اس کے میں خوب رگڑ رگڑ کے صاف کروئی اور کچھ اس کے اوپر نہ پانی کے کھارے پانی کے جو سٹین ہیں وہ رہ گئے تھے تو اس کے لئے میں ایک الگ سی ویڈیو بناوں گے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے کھارے پانی کے جو سٹین ہوتے ہیں ان کی اوپر سے ہم ریموو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک سائیڈیس کی میں نے صاف کیا جبکہ اوپر والے ایسا بھی صاف نہیں کیا تو اس کی بھی صاف کروں گی تو ہوب اچھی طرح سے اس کو میں رگڑ کے صاف کر رہی ہوں تو یہ بہت اچھی طرح سے صاف ہو گیا تھا میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا لیمن میکس لگایا ہے کیونکہ یہ میرے پاس پڑا ہو تو میں نے کہا چلو اس کے ساتھ ہی دھو لیتی ہوں ویسے آپ صرف بھی لگا سکتے ہیں ضرور نہیں ہے ایک لیمن میکس کے ساتھ ہی دھویں تو یہ ایک اس کے اندر جو تھوڑا بہت گھند رہ گیا تھا وہ میں نے کہا اس کے ساتھ صاف کر لیتی ہوں تو اس طرح سے میں نے بہت اچھی طرح سے اس کو صاف کر لیا تھا اب یہ میں نے دھو لیا تھا اور اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد اس کو میں کس طرح سے جڑوں گی وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں تو اس طرح سے اس کے اندر ایک ہول ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اور یہ والی سائٹ دوسرا جو ایسے ہے اس کے اندر ہول ہے اب ان دونوں کو میں یہاں پہ جڑوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے دونوں سائٹوں کو آپ ہول کے اندر ڈال دیں تو تھوڑا سا آپ اس کے وہ نیچے کی طرف پریس کریں گی تو یہ اندر چلا جائے گا اب جہاں سے میں نے فلٹر اتا رہا تھا وہ والی جالی میں اس کو ساف کرلوں گی بہت زیادہ اس کے اندر ہی مٹی ہے تھوڑا سا پانی اور برش کے ساتھ میں اس کو ساف کروں گی تو یہ میں نے اچھی طرح سے ساف کر لی ہے اب فلٹر کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے فکس کرنا ہے اچھی طرح سے اور یہاں سے دبا دینا ہے تو یہ ہو جائے گی فکس اب دوسری فلٹر کو بھی آپ نے اس طرح لگانا ہے تو یکیلین آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی اوکی جی اللہ حافظ